ڈاکٹر باسکر ڈاکٹر بینہ ڈاکٹر مایہ جب این تری فاچی کو یہ پتہ چلا کہ وہاں انسٹیچوٹ آف ویرولوجی میں گین او پنکشن کا ریسرچ ہو رہا تھا یہ تو ان کو معلوم ہی تھا لیکن جب آؤٹ برک کی خبریں آئیں کہ یہ وہاں انسٹیچوٹ آف ویرولوجی سے وائرس کا آؤٹ سپریٹ ہوا ہوگا تو انہوں نے یہ تیاری کیا اور کچھ ویرولوجس کے ساتھ مل کر کے کہ یہ خبریں بازار میں نہ آئیں اور نیوز آرگنائیسن کو کنٹرول کیا سوسل میڈیا کو کنٹرول کیا آپ کو یاد ہوگا کچھ دوران فیس بک کیسے اس ٹیک ڈاؤن کر رہا تھا کانسپیریسی تھیوریسٹ کہا اور جرمی فرار جو ویلکم ٹرس کے اس وقت چیئرمن تھے جو آج کل ڈبلو ایچو کے سربے سربائے ہیں سوامیہ سوامی ناتن کے بعد تو ابھی ان سے سمپرک کیا اور پھر انہوں نے جو سائنٹیفک جرنل ہے جو کانٹر خبریں آ رہی ہیں جو ان کے دورا جو پھیلائی گئی تھی خبریں کہ یہ بیٹ سے آیا ہے یہ وائرس اور یہ لیب لیک وائرس نہیں ہے تو لیب لیک وائرس کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کو کانسپیریسی تھیوریسٹ کہا کر کے ڈیپنگ کر دیا جائے یہ بات اب پبلیکلی سب کے سامنے آ رہی ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں انتھنی فوچی اور ان کے ڈیموکرائٹ فرینڈ کیونکہ سیلیکٹ سرٹ کمیٹی میں جو جتنے ڈیموکرائٹ تھے انہوں نے ڈیفنڈ کیا انتھنی فوچی کو ڈیفنڈ کیا اب یہ جسٹ اپوزٹ آپ دیکھ لیچئے یہاں پر جو وہاں پہ امریکہ میں جو لیفٹ لینین سرکار ہے جو ڈیموکرائٹ کہتے ہیں بھارت میں سو کالڈ رائٹ ونگ سرکار ہے اور رائٹ ونگ سرکار لیفٹ ونگ سرکار کی ساری بات کو مان رہی ہے یہ عجیب ستھی ہے تو پروفیسر بھاسکر آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انتھنی فوچی کے تیسٹیمنی کے بعد پینڈڈرہ باکس کھولے گا اور پورے دنیا میں اب اس پہ لوگوں کی روچی جگہ کی جو جاننا چاہیں گے کہ ایکچول بات ہوا کیا بات ہوئی کیا ابھی جو یو ایس کانگریس میں جو ہیئرنگز ہو رہے ہیں وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے وائرس کے اوریجن کے بارے میں جو پوچھے جا رہے ہیں وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے گین اف فنکشن ریسرچ کافی ڈینجرس ریسرچ ہوتا ہے لاب لیگ کا پوسیبیلیٹی جب یہ ریسرچ ہوتا ہے لاب لیگ کا پوسیبیلیٹی رہتا ہی اور اس کے کارنٹ جو بھی ڈیمیج ہوتا ہے اس کا ڈینجر رہتا ہے تو فیوچر میں ہم کو ایسے گین اف فنکشن ریسرچ بلکل فنڈ نہیں کرنی چاہیے اور اس کا پوسیشن کرنا چاہیے لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو یہ لائن اف پوچھننگ جو ہے وائرس آریجن کے بارے میں it is only part of the story وائرس آریجن ایمپورٹنٹ ہے یہ نیچرل آریجن تھا کی لائب لیگ سے ہوا تھا یہ question کا answer پتا کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو پہلے دیاں میں رکھنا ہے کہ سارے جو ڈیمیج ہوئے تھے وہ وائرس کے کارن نہیں ہوئے چاہے وہ نیچرل آریجن ہو چاہے وہ لائب لیگ آریجن ہو جو بھی ڈیمیج ہو وہ وائرس کے کارن نہیں ہو ہوا امریکہ میں logical protocols کے کارن ہوا ہاں رائٹ اب اس پر بھی ان کو سوال پوچھا ہے یہ جو دوا بول کے سب کو جو ٹوکا گیا تھا اس کے کارن ہوا بلکل یہ social order جو ہے اس کا complete breakdown کے کارن ہوا تھا hospital protocols کے complete breakdown کے کارن ہوا تھا امریکن کاؤنگرس کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کی یورپ میں آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو 65 سال کے کم والے لوگوں میں بلکل excess death نہیں ہے مطلب اس کو pandemic بولنا ہی تھوڑا مشکل رہتا ہے کیونکہ اگر 65 کے عمر کے زیادہ ہونے والے کو ہی یہ affect کرتا ہے تو اس کو pandemic بولنا توڑا مشکل رہتا ہے امریکا کے ڈیٹا دیکھیں گے تو ساف ساف پتا چلتا ہے کہ excess deaths جو ہیں وہ بچوں سے start کر کے بوڑوں تک excess deaths ہوئے ہیں 2020 میں 2021 2022 میں کئی سارے excess deaths ہوئے ہیں سارے age groups میں اور بچوں میں اور یو آؤں میں جو excess deaths ہوا ہے وہ کووڈ کے کارن بھی نہیں ہے وہ بھی ساف ساف پتا چلتا ہے وہ امریکا کے ڈیٹا کو دیکھنے پر تو کانگریس میں یہ پہلے پوچھنا چاہیے جب یوروپ میں 65 سال کے اندر والے لوگوں میں کوئی excess deaths نہیں ہے امریکا میں یہ کئیسے ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جب مومبائی کے slums میں دھارا بھی میں excess deaths ہی نہیں ہیں تو امریکا میں نیو یورک میں کیسے ہو سکتا ہے وہ پوچھنا چاہیے پہلے تو virus origin question بھی کافی important ہے اس angle سے جو لوگ solution بول کے دوا بیچے تھے اور اس سے پیسا پہلے سے create کرنے گنڈے کی کڑی بونیاد جسے مراتھی میں کھڑکیا اور کچھ اتر بھارت کے کشتروں میں کھڑکھی بھی کہا جاتا ہے اسے کیول بھولانات کا 2-in-1 battery operated harvester کم brush cutter آسانی سے اور بینا رکاوٹ کے کٹ سکتا کھڑکیا کھڑکیا